ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم 974 اور یہاں سے ہم ہوتے ہیں انٹر اور یہ یونیک سا اسٹیڈیم ہے جس کا آئیڈیا بھی یونیک ہے اور جس کو جتنے کم وقت میں منایا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہے اور یہ اسٹیڈیم جو کہ 974 کہلاتا ہے قطر کا جو انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ ہے 974 اسی کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کو پورا کنٹینر سے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ بالکل سمندر کے کنارے ہیں دوہا پورٹ کے بالکل ساتھ ہے اور اس کو بعد میں جب میچ ختم ہو جائیں گے ورلڈ کپ کے تو اس کو پورا نکال بھی دیا جائے گا اور مزید باتیں اور مزید چیزیں ہم اندر جا کے اس کے بارے میں اور بھی کریں گے یہ ہے اس کا بیرونی منظر دوستو میں ہوں اس وقت یہاں پہ ایک بہت بڑے سے فٹبال کے پاس کھڑا ہوا جس پر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورٹگال کے جھنڈے کا یعنی کہ کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کے جھنڈے کا رنگ ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دروازے ہیں اس طرف یہاں سے آپ یعنی کہ اسپیکٹیٹرز اندر جائیں گے دوسری جانب جو بلیک والے ہیں وہ ہوسپیٹیلیٹی انٹرنس ہیں لیکن اس طرف آپ دیکھیں یہاں پر یہ تمام جو مدخل جمہور جہاں ل دیکھا ہوا ہے اسپیکٹیٹر انٹرنس یہاں سے آپ اندر جائیں گے اسٹیڈیم نائن سیون فورڈ میں اور آتے ہوئے یاد رکھے گا کہ آپ کا ہائیا کارڈ اور آپ کی ٹکٹ اسی اسٹیڈیم کی ہو اسی دن کے میچ کی ہو ڈیٹ چیک کر لیجئے گا اور ادھر وہاں پر ہے میٹرو اسٹیشن اور وہاں سے آپ پیدل یہاں پر آئیں گے تو آئیے اسٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اور کیا کیا ہے میرے ساتھ آئیے یہ ایک دروازہ ہے جس سے میں مندر جانے والا ہوں اسٹیڈیم نائن سیون فورڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈینرز سے ہی بنایا گیا ہے اور اس میں کنڈینرز کی جو تعداد ہے وہ بھی اتنی ہی نہیں ہے یعنی کہ نائن ہنڈڈ سیونٹی فورڈ کیونکہ قطر کا انڈرنیشنل ڈائلنگ آرکوڈ ہے اور یہ اس طرح کے خوبصورت سے زینے آپ کے منتظر ہوں گے لیکن یہ سب جتنی بھی چیزیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس اسٹیڈیم میں یہ ان سب کو ڈس جائے گا جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو ڈونیٹ کر دیا جائے گا ان نیشنز کو کہ جہاں پر فوٹبال کو ترکی دینی ہے جہاں پر وینیوز کی کمی ہیں اور یہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑا کام ہے قطر کا کہ وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسرے جو نیشنز ہیں ان کا بھی خیال لگتا ہے اور یہ اسٹیڈیم میں یہ زینے اوپر جا رہے ہیں لیکن میں یہاں سے اندر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اسٹیڈیم کا اندر کا حال بھی دکھا سکوں تو آ آئیے مرسات اندر یہاں اندر بھی آپ کو اسی طرح کے مناظر ملیں گے ہر طرف لوہا ہی لوہا ہے اور کنٹینرز ہیں مطلب یہاں پر جو یہ جس سے جو سیلنگ پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی یا جو واش رومز ہیں یا جو اور جتنی بھی فیسلیٹیز ہیں یہاں پر وہ سب کی سب یہ ایٹی ایم بھی یہاں پر ہیں جگہ جگہ پر یہ تمام کے تمام جتنی بھی فیسلیٹیز ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب کنٹینرز میں ہی رکھا گیا ہے اور یہ اپنے آپ نے ایک انتہائی یونیک چیز ہے واو یہ دیکھیں یہ واش رومز ہیں یہ جو ہینڈی کیپ سے ان کے لیے ہیں یہ خواتین کے لیے ہیں آگے آپ جائیں گے تو اسی میں آپ کو مردوں کے لیے بھی ملے گا اور اس پر نشان بنا ہوگا اس کو آپ یاد رکھیے گا جو لوگ یہاں پر میچ دیکھنے آئیں گے کہ وہ بس نشان دیکھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کہا جانا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی اور جگہ سے لے جائیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں سٹیڈیم کا اندر کا منظ دیکھنے کے لیے واو ہاں ایکسائٹڈ ہوں میں بہت ارے کیا کہنے بھائی کیا کہنے واو یار قطر نے کمال کر دیا ہے مطلب آپ دیکھیں تجھے یہ سٹیڈیم کوئی یقین کر سکتا ہے اس کو دیکھ کر کے یہ جو سٹیڈیم میں یہ کنٹینرز پر بنا ہوا ہے کوئی یقین کر سکتا ہے دیکھیں اندر سے بلکل ذرا کہیں آپ کو احساس نہیں ہوگا اس کے جو جتنی بھی جو سیٹس ہیں اور جو سکائی باکس ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر بیٹھنے کی جگہیں ہیں وی بی آئی پیز کی یا وی آئی پی کی یا عام لوگوں کی یہ جو آپ دیکھ رہیں گے سامنے یہ میڈیا باکس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر اچھا اس کے بلکل ٹھیک نیچے وہ دگا ہے جہاں پر کے جو اہم شخصیات ہیں چاہے وہ فیفا کی ہو چاہے وہ یہاں کے مقامی ہو یا اور ملکوں کی ہو تو وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں کنٹینرز سے ہی بنائے گئی ہیں اور جو یہاں کا یہ جو پچ ہے اس کو آپ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اور یہ اوپر سے چونکہ پورا کھلا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی یہاں پر پڑتی ہے پورے اس پچ کے اوپر اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں جو کہ بلکل خیال لکھ رہے ہیں اس پچ کا اور یہ جو سیٹس ہیں سب ایک ہی کلر کی ہیں چونکہ یہ سمندر کے بلکل کنارے پہ ہے تو وہ بلوش کلر جو ہے وہ رکھا گیا ہے یہ آپ جہن میں رکھئے گا یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ون فورٹی ایٹ آپ کا بلوک نمبر ہے سی آپ کی رو ہے اور گیارہ سے بیس تک یہ سیٹس ہیں نمبر ہوتے ہیں مطلب اس طرف سے شروع ہوگی گیارہ اور یہاں پہ بیس پہ ختم ہو جائے گی پھر یہاں سے ایک شروع ہوگی اور آگے جا کر کے سولہ پہ ختم ہو جائے گی تو جب بھی کسی بھی اسٹیڈی میں آپ جائیں گے تو اس کا آپ خیال لکھئے گا کہ آپ کا بلوک نمبر سب سے بڑا لکھا ہوگا پھر آپ کا جو رو نمبر ہے وہ ہوگا اور پھر آپ کی سیٹ نمبر جو ہے وہ ہوگی تو اس اس کو بھی ذہن میں رکھے گا مزید آگے اور بڑھتے ہیں قطر کے تمام اسٹیڈیمز میں جو ہینڈی کیپس ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو جسپانی طور پر معظور ہیں ان کے لئے خصوصی انتظامات ہیں ان کے لئے الگ سے سیٹس ہوتی ہیں ہر جگہ پورے اسٹیڈیم میں پورے طرف اور اس کا ایک ہلکی سی مثال میں یہاں پر آپ کو دکھا سکتا ہوں اسٹیڈیم نائن سیون فور میں یہ جو سیٹس ہیں خاص طور پر یہ ان کے لئے ہیں اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ جگ وغیرہ اندر آ سکتی ہے اور یہ یقینی منایا گیا ہے کہ کوئی بھی ورل کپ کے میچز دیکھنے سے محروم نہ رہے اور ہر طرح کی جتنے بھی سماج کے طبقے ہیں ان سب کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اسٹیڈیمز میں آئیں اور اپنی فیوری ٹیمز کے میچ دیکھیں اور انجوائے کریں یہ جو آپ کو ایک شیشے والے کمرے سے اب نظر آ رہے ہیں یہ وہ جو وی آئی پی ایریاز ہیں جس کے اندر ہاؤسپیٹلٹی ہالز ہیں اور اسکائی باکس وغیرہ ہیں اور نیچے اور اوپر ج ہیں وہ عام جنرل پبلک کے لیے یہ تمام سیٹس ہیں دوستو میں کھڑا ہوں اس وقت اسٹیڈیم نائن سیون فور کے فین زون میں اور یہاں پر ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دوہا ماؤنٹینز کا یہاں پر ایک افتدائی سیرمنی کی گئی تھی اور جس میں کہ قطری علمبک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوان بن حمد آلثانی بھی موجود تھے اور ان کے علاوہ دیگر حکام بھی موجود تھے اور یہ جو رنگ برنگے جو پہاڑ کھڑے کے اوپر ایک آپ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک فن پارا ہے اور یہ جو رنگز ہیں یہ دراصل علمپک کے جو الگ الگ کلرز ہوتے ہیں وہ ہیں یہاں پر اور فین زون صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ میں آپ کو پورا یہ علاقہ دکھاتا ہوں یہاں سے لے کر کے یہ اسٹیڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس کے بعد یہ جو پیچھے کا جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہاں تک جہاں آپ کا میٹرو اسٹیشن ہے میٹرو اسٹیشن اور اس کے بعد جو بسز کا ایریا ہے اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ نائن سیون فور اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو میٹرو کا ہی استعمال کرنا ہے آپ اپنی پرسنل گاڑی سے نہیں آ سکتے ہیں میٹرو اسٹیشن پہ آئیے وہاں سے اتریئے وہاں سے آپ کو پیدل زیادہ زیادہ ہالڈی آٹ سے دس منٹ لگیں گے اور آپ پہنچ جائیں گے اس اسٹیڈیم میں جس کا نام ہے نائن سیون فور اور دوستو جو آپ پہنچیں گے اسٹیڈیم نائن سیون فور جو کہ پورا کنٹینر سے تیار کیا گیا ہے اور جو سسٹین کے جو اصول ہیں ان کے مطابق جو انوارمنٹل کرائیٹری ہے اس کے مطابق تیار کیا گیا ہے جو ہینڈی کیپس ہیں ان کے ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور تمام جتنی بھی سہولیات ہو سکتی ہیں وہ تمام اس میں فرام کی گئی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے اسٹیڈیم کو اندر سے میرے ساتھ دیکھا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسٹیڈیم اور جتنے بھی اسٹیڈیم بنے ہیں اس کے بنانے میں محنت لگی یہ تمام ہمارے جو انڈینز دوست ہیں پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں نیپالی ہیں سری لنکنز ہیں ہمارے جو افریکن نیشنز کے لوگ ہیں یوگینڈا ایجپٹ اس کے علاوہ سینگال گھانا یہ جو تمام جو ممالک ہیں آپ تمام لوگوں کی آپ تمام لیبرز کی یہ محنت ہے اور آپ کے ہی دم سے یہ تمام خوبصورت اسٹیڈیم وجود میں آئے ہیں اسٹیڈیم لائن سیون فور سے ویتائر کو دیجئے اجازت اپنا رکھی کے خیال بہت جلد ہوتی ہے آپ سے ملاقات رہاں ویڈ حافظ